دا آمنہ علماء دا ناتخانہ دا کہ این چیز دی دلیل ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے اس مرحوم دی مغفرت فرما چھوڑی ہے دوستانی عزیز حضور نالعشک حضور نالمحبت حضور نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی ہیں حضرت ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ عنہ آکانال بڑی محبت ہے بڑا عشق ہے ہر ویلے حضور دی بارگاہ چونے ہیں حضور دی ناتخانی کرینے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام دے چہرے ودوہا دی دیارت کرینے ہیں تی والدہ حال مسلمان کوئی نہیں تھا ہی یرلے اوکو لگا نا پتا اس کا احساس اوہ در چھوڑ دے اوہ تھا ونجنہ چھوڑ دے وات آپ ایمیں بس گال کو ٹال چھوڑیں وال حضور دی بارگاہ چونجن ہکنی ماں دھمکی چلی تھی احساس اگر ہونتا ہے میری گال نمنی ہن بعد نہ آیا میں کھاونہ پیونا چھوڑ دیسا وال اس والدہ نے کھاونہ پیونا چھوڑ دیتا المختصر اختصار نال جرولے حضرت سعید بن ابی وقاس کو خبر پہنچینا کہ تیری ماں بکھ ہڑتال کر چھوڑیے کھاونہ پیونا چھوڑ دیتا ہے زلاغر ہو گئیے چل نہیں سکتی پھر نہیں سکتی کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ واپس آئے تے ماں ہن چار پیونا چھوڑ دیتے پیونا چھوڑ دیتا ہے تے والا مسکر آکھ دیئیے احساس وطن نامے ہاں میں جو آگ دیتا ہے اندار کو چھوڑ دی نامے چھوڑ دیتا آخر میں کوئی بکھا رکھی پیاسا رکھی آج تے چھوڑ آئیں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ دے دل دے ویچہ حضورتی جو محبت اور عشق ہے آپ فرمائے ماں میں آیا تیلے کو ضرور ہاں آیا ہاں لیکن انہوں نے اجازت نہ لائیاں میں چھوڑ کے نہ آیا اور امی بار بار دھمکی دینی ہے کہ ان در کو چھوڑ دے نہیں تمہیں مر ویساں آپ فرمایا لو کانت لاکی الف و نفسن فخارجت نفسن نفسن ما ترک تو دینی حاضا بے شایئے اے اممہ تیری ہیک جانے جیری نکلن کے دھمکی دینی ہے کہ در مصطفیٰ چھوڑ نہیں تمہیں مر ویساں اے اممہ سنگن اگر تیری ہزار بھی جان ہوئے ہاں اور ہر جان نکل دے ویلے میں کوئی ادھنکی دے میں ہاں کہ میں مر ویساں در مصطفیٰ چھوڑ دے اے اممہ سنگن پیرا ہزار مرتبہ مرنا میں کو منظور ہے لیکن در مصطفیٰ چھوڑنا منظور کوئی نہیں دوستانی عزیز یہ رہوں درد پہنچویں دے نا والاللہ اشان اے مقام اے مرتبہ عطا فرمین دے والدنیا تو بظاہرم چلا بھین دے لیکن اوندہ نا قیامت تک باقی رہن دے وہ بڑی عظیم ذات اس تو بڑی اس دن نات کیا ہو سکتیے کہ جنہی نات پڑھن والا خود خدا ہوئے اللہ تجارہ قرآن ہے نا جنہی شب و روز دلاوت کرینے قرآن در حقیقت مصطفیٰ نات ہے تینہ لم نشرح لکا صدرہ کا تینہی ودوحا ون لیل اذا سجا تہوں میرے تاجدار گولڑا سیدی مرشدی آل نبی اولاد علی پیر سید نصیر الدین نصیر گلانی رحمت اللہ علیہ ایسی ذات کہ جنہی رگن دے مصطفیٰ دا خونے ایسی درگاہ دا ایسا شہدادہ اور اُن شہدادہ دے کلم دے الفاظ فرمینے کہ حضور دی سنا حضور دی ناتخانی کرن والے اور حضور دی جان قربان کرن اللہ صرف کوئی ہک ہک فرد نہیں بلکہ آپ فرمینے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے بڑے آسان الفاظ ان سارے میرے نال مل کے پڑو بھئیونا بھی پڑھ دے پہنٹوسا بھی نال پڑو اور الحمدللہ ساری جارے زندگی دے نظام ان اچل دے بھی اُن ذات نال پڑو میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آسان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آسان سلامت نہیں عیش و فرش پر ہی تیری آسان سلامت میں تو کے چرچے نہیں عیش و فرش پر ہی تیری آسان سلامت میں تو کے چرچے تہی خاک بھی لہد میں تیرا نام چل رہا ہے تہی خاک بھی لہد میں تیرا نام اس قدر جہاں میں نہ کبول ایام ملنا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے میری زندگی مکتیج میرے مرشد کیا فرمین ہے گھڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی تیرے سایہ مرشد